الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسولین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ فیضان رمضان کے مضمون احکام روزہ میں امیر علی سنت نے القول البدی کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت جو نقل کی ہے وہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں چنانچہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علی رحمت الغفور جو فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کے جامع مسجد کے محرام میں کھڑیں اور انہوں نے بہترین حلہ حلہ مینز جنت لباس زیب تن کیا ہوا ہے سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے خواب دیکھنے والے نے حال دریافت کیا تو فرمایا اللہ تعالی نے مجھے بکشا کرم فرمایا تاج پہنایا جنت میں داخل کیا پوچھا کس سبب سے فرمایا میں تاج دار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود پاک پڑا کرتا تھا یہی عمل کام آ گیا الحمدللہ رب العالمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ و بارک و سلم مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مدین چینل کے ناظرین روزے کی حالت میں تو زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور فضولیات سے لغویات سے عام دنوں میں بچنا چاہیے اور رمضان میں تو اور بھی زیادہ بچنا چاہیے تو ماہِ رمضان میں بھی ہم درود نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے تو کاش ہم تلاوت کریں ناتیں پڑھیں نیکی کی دعوت دیں فضول گوئی نہ کریں غیبت نہ کریں چغلی نہ کریں ادھر ادھر کی نہ کریں جھوٹ نہ بولیں دلازاری نہ کریں درود پڑھیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ و بارک و سلم مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مدین چینل کے ناظرین قرآنی واقعات لے کر آپ کے خدمت میں پھر حاضری ہے آپ نے کل حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا و علیہ الصلاة والسلام کا واقعہ سنا اس کے ابتدائی احوال تو آج مسجد اسی کو سنیں گے پہلے ہم اچھے اچھی نیتیں کرتے ہیں میرے آقا علی صلاة والسلام فرماتے ہیں کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی تو نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے اول تاخر سلسلے میں شرکت کروں گا مدین کی تعظیم کے خاطر دوزانوں بیٹھوں گا ہر نیت کے بعد نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عزوجل کہوں گا یہ نبیوں کی سنت ہے نیکی عظم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا اہم ادنی پھول لکھنے کی نیت کیجئے اور جب قرآن آیات تلاوت کی جائیں گی ترجمہ پڑھا جائے گا تو نیت کیجئے کہ حمد الہی حصول کے حصول سے کان لگا کروں گا جو سے سنوں گا میں نے اختیار میں ہوا اور میں نے اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت اور تلاوت سنوں گا اللہ کا نام آیا تو عزوجل کروں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اور صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا جو نیکی کے دعوت دی گئے عمل کروں گا دوسروں تک پہنچاؤں گا میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے عمر بھر کی نیکیاں جو میرے پاس ہیں اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیتاً توفتاً پیش کرتا ہوں اور آپ کے وسیلے سے جملہ انبیاء مرسلین صحابہ تابعین تبا تابعین خلافہ راشدین جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر علی سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رزوی زیائی دامد بارکاتہ ان کے والدین ان کے اولاد کو اسالے سواب کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارکہ وسلم مٹی مٹی اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کل سنا کہ سورہ یوسف کو احسن القصص قرآن کا سب سے حسین قصہ کہا گیا اور کیوں کہا گیا یہ بھی عرض کیا گیا تھا اور یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے والد حضرت یعقوب علی نبی جناو علیہ صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا آپ بھی اللہ کے نبی ہیں آپ کو بھی تعبیر کا علم دیا گیا تو آپ نے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناو علیہ السلام کو منع کیا یا بنیہ لا تقصص رؤیہ کا میرے بچے اپنا خواب حالا اخواتک اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ کہیں وہ حسد کریں اور شیطان شیطان کا دشمن ہے نہیں شیطان انہیں حسد پر اُبھارے گا تو حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جناو علیہ السلام نے یہ خواب بھائیوں کے آگے بیان کرنے سے منع کیا کیونکہ جانتے تھے کہ بھائی کوئی چال چل سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کہا کہ تیرا رب تجھے چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَدِيثِ جہاں صدرالعفاضل خزائن العرفان میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے علم و حکمت اتا کرے گا کتب سابقہ احدیث انبیاء کے بھیت ظاہر فرمائے گا اور مفسرین نے اس سے تعبیر خواب بھی مراد لیے یاد رکھئے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناو علیہ السلام تعبیر خواب کے بڑے مائر تھے اور یہ آپ کا موجزہ تھا چنانچہ حضرت علام کرتبی لکھتے ہیں الجعمی لی احکام القرآن میں کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناو علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم چالیس سال کے بعد دیا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا کب کیا ایج تھی چالیس سال کے بعد اور آپ جو تعبیر بتاتے تھے ویسی ہی وہ واقع ہوتی تھی تعبیر بتانے میں کبھی آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی یہ آپ کا موجزہ تھا تو آپ کو خواب کی تعبیر کا علم سب سے زیادہ دیا گیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو بھی سب سے زیادہ خواب کی تعبیر کا علم تھا اور امت مصطفیٰ میں سب سے زیادہ خواب کی تعبیر کا علم میرے آقا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا حضرت امام ابن سیرین علی رحمت اللہ المبین کو بھی بہت زیادہ علم تھا اور حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خوابوں کی تعبیر کا علم تھا اچھا خواب جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے کچھ میں نے کل بھی ارز کیا تھا اور آج بھی ارز کیا ہوں فیضانِ بسم اللہ جو فیضانِ سنت کا ایک باب ہے اس میں امیرے لے سنت نے خوابوں کی تعبیر اور خوابوں کو سنانے تعلق سے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول بیان کی ہیں تو برحل بعض نادان جو مدنی مول سے دور ہوتے ہیں وہ فضیلت جتانے کے لیے خواب گھڑ کر بھی سنا دیتے ہوئے تو یاد رکھئے جھوٹا خواب سنانا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سخت گناہگار ہے جو ایسا کرتا ہے اور عذابِ نار کا حق دار ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر سات ازار بیالیس اللہ کے معبوب دانہِ غجوب منظہون عنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے جو جھوٹا خواب بیان کرے اس سے بروزی قیامت جو کہ دو دانوں میں گانٹ لگانے کی تکلیف دی جائے گی اور وہ ہرگز گانٹ نہیں لگا پائے گا اور صحیح بخاری حدیث نمبر چھہہزار چار سو ستتر ایک شخص ایسا کلام کرتا ہے جس میں وہ غور و فکر نہیں کرتا حالانکہ یہ گفتگو جھوٹ غیبت عیب جوئی من گھلت خواب وغیرہ حرام پر مبنی ہوتی ہے تو وہ اس بات کے سبب جہنم میں اس مقدار سے بھی زیادہ گرے گا جس قدر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے تو جھوٹا خواب نہیں سنانا چاہیے کہ ماذا اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہہ دے مجھے فلان بزرگ کی زیارت بھی تو فلان کی زیارت بھی مکہ کی زیارت خواب خواہ نہیں جھوٹ نہیں اچھا اگر کوئی خواب سنائے تو ام سے کہیں بھی قسم کھا تو یہ ضروری نہیں اگر وہ جھوٹا خواب بیان کر سکتا ہے تو جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے اب کسی کو وسوس آئے کہ مناسب لگتا ہے کہ لوگوں میں خواب نہ بیان کیا جائے بھئی کیا مناسب ہے کیا مناسب نہیں ہے ہم جانتے ہیں یہ اللہ والے زیادہ جانتے ہیں بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں خواب لکھے ہیں بعض کہتے ہیں کہ بھی دعوت اسلام والوں کو خواب بڑے نظر آتے ہیں کہ یہ بشارت ہوگئی تو وہ بشارت ہوگئی مکہ کی زیارت ہوگئی مدینہ کی زیارت ہوگئی آقا علی صلات و اسلام کی زیارت ہوگئی بغداد کی زیارت ہو گئی غوث پاک کی اللہ کا کرم ہے دعوت اسلامی والوں پرامیر علیہ السنت کے صدقے میں اچھے اچھے خواب نظر آتے الحمدللہ دعوت اسلامی والے مکہ مکہ کرتے ہیں تو خام میں بھی مکہ دیکھتے ہیں دعوت اسلامی والے مدینہ مدینہ کرتے ہیں خام میں بھی مدینہ دیکھتے ہیں دعوت اسلامی والے بغداد بغداد کرتے ہیں تو خام میں بھی بغداد دیکھتے ہیں دعوت اسلامی والے آقا کو یاد کرتے ہیں تو خواب میں بھی آقا کی زیارتیں کرتے ہیں دعوت اسلامی والے غوث پاک کو یاد کرتے ہیں تو خواب میں بھی غوث پاک کرم فرما دیتے ہیں برحال اس طرح کسی کو کہنا کہ بھی یہ خواب بیان کرتے ہیں کہ ماذا اللہ کو جھوٹ بیان کر رہا ہے بھائی آپ کیوں بد گمانی کر رہے ہیں آپ کو کس نے اختیار دیا کہ اس مسلمان پر بد گمانی کریں کہ جھوٹا خواب بیان کر رہا ہے بھائی اس کا معاملہ ہے اس کے رب کا معاملہ ہے برحال بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں خوابوں کا تذکرہ کسرہ سے کیا ہے سنیں چنانچہ حضرت سیدنا امام ابو القاسم کشیری رحمت اللہ تعالیٰ لے رسالہ کشیریہ میں رؤی القوم یہ باب کا نام ہے چپٹر کا نام ہے صفحہ نمبر 368 تا 377 پر اولیاء کرام کے خواب بیان کے پتہ کتنے ہیں 66 خوابی خواب خوابی خواب حجات الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی نے احیال علوم کی چوتھی جلد کے صفحہ نمبر پانچ سو چالیس تا پانچ سو تین تالیس منا مات المشائخ نامی باب میں انچاس خواب نکل کی ہیں 49 عالی حضرت کے حیات پر کتاب لکھی گئی یہ حیات عالی حضرت اس کے صفحہ نمبر چار سو ڈبل بارہ تا چار سو بتیس پر سیدی عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے چودہ خواب آپ کی زبانی بیان کیے گئے کہیے اور خود عالی حضرت نے اپنا جو رسالہ ہے وہاں تو اسے مسافہ کرنے کے جواز میں جو لکھا ہے اس پر اپنا خواب بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا امام قاضی خان علیہ رحمت الحنان کی آپ کو جارت ہوئی اور یاد رکھیے خواب ایک عمر عظیم ہے ایک بڑی بات ہے خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احتمام فرماتے تھے چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے آپ کو حدیث نمبر بھی بتاتا ہوں ایک ہزار تین سو چھاسی حضرت سیدنا سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ صبح پڑھ کر حاضرین سے دریافت فرماتے آج کی شب کسی نے خواب دیکھا جب کسی نے دیکھا ہوتا عرض کرتا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر فرماتے خوابوں کی تعبیر میرے آقا بتاتے تھے سرکارِ علی حضرت مزید فرماتے ہیں احمد و بخاری و ترمیزی حضرتِ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضورِ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے جو اسے پیارا مال ہوں تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے اچھا خواب کس کی طرف سے اللہ تعالی کی طرف سے چاہیے کہ اس پر اللہ تعالی کی حمد بجا لائے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے یہ مسئلہ امام احمد حدیث نمبر 6223 کہ یہ کہ بھئی جی تو دعوت اسلام والے بیانات میں خواب بیان کرتے ہیں مدنی مشوروں میں خواب بیان کرتے ہیں اپنا خواب ارے دیکھو کیا ہو رہا ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اچھا خواب دیکھے اللہ کا شکر ادا کرے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تبرانی المعجم القبیر حدیث نمبر 3051 نبوت گئی اب میرے با نبوت نہ ہوگی مگر بشارتیں وہ کیا ہیں نیک خواب کہ آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھی جائے تو برحال دعوت اسلامی والے مدنی بہارے بیان کرتے ہیں خواب بیان کرتے ہیں تو اچھا خواب ہے نا تو بیان کرنے میں کیا رجب ہے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کسی مسلمان پر علم دین حاصل کریں انشاءاللہ عزوجل اس سے بھی بدگمانی کے بارے میں پتا چلے گا اور بدگمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی جناو علیہ الصلاة والسلام نے بھائیوں کو خواب سنانے سے منع کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کیا کیا نعمتیں دے گا حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی جناو علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بارہ بیٹے عطا فرمائے تھے بارہ بیٹے حضرت یوسف علیہ نبی جناو علیہ صلاة والسلام اور بن یامین جو آپ کے چھوٹے بھائی تھے یہ دوسری ماں سے تھے بکیہ وہ دس بھائی الگ تھے تو برحل حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناو علیہ السلام کے دس بھائی عمر میں بڑے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے نفرت کیوں کرتے تھے اس لیے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی جناو علیہ صلاة والسلام ان سے محبہ زیادہ کرتے تھے کیوں محبہ زیادہ کرتے تھے اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ نبی جناو علیہ صلاة والسلام کی والدہ ماجدہ کا ان کی صغر سنی میں یعنی یوسف علیہ چھوٹے تھے انتکال ہو گیا تھا تو اس لیے شفقت کرتے تھے اور حضرت یوسف علیہ سلام میں بزرگی کی نشانیاں پائی جاتی تھیں جو کہ دوسرے بھائیوں میں نہیں تھیں اس وجہ سے بھی حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جناو علیہ صلاة و السلام حضرت یوسف علیہ اسلام سے زیادہ محبت کرتے تھے تو اب بھائیوں پر یہ شاک گزرا کہ ان سے زیادہ محبت کی جاتی ہے تو آپس میں انہوں نے کیا مشورہ میٹنگ کی کہ کوئی تدبیر سوچنی چاہیے کہ والی صاحب کی توجہ ہم لے لیں اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب ان کی میٹنگ ہوئی جب ان کا اجلاس ہوا تو شیطان بھی اس مشورے میں شامل تھا اور شیطان نے حضرت سیدنا یوسف علی السلام کی قتل کی رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ حضرت یاقوب علی السلام کی توجہ لی جا سکے اور پھر ایسا کرنے کے بعد توبہ کر لینا پھر ٹھیک ہو جانا پھر نیک ہو جانا تو ان میں سے ایک نے کہا ان بھائیوں میں سے ایک بھائی وہ یہودہ یا ربیل نامی بھائی تھے نے کہا ایسا نہ کرو ان کو مارو نہیں بلکہ انہیں کسی گیرے تاریخ کوئے میں ڈال دو کوئی راہ چلتا آئے گا انہیں ساتھ لے جائے گا برل مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ صلات و السلام سے بھائی حسد کرتے تھے اور حسد کیا ہے یہ ہے تمام گناہوں کی جڑ اور حسد جو ہے یاد رکھئے یہ حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ حسد تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان پر ظلم کیا جائے قتل کا مشورہ کیا اندھے کوئے میں ڈالا غلام بنا کر آپ کو بیچ دیا آگے مزید آپ سنیں گے یہ حسد کی بنا پر ہوا اور میرے آقا علی صلات والسلام نے حسد کے بارے میں کیا فرمایا سنیئے چنانچہ سننے تریمیزی حدیث نمبر دوہزار پائنچ سو دس فرمایا تم سے پہلی امتوں کی نفسانی بیماریاں تم میں سرایت کر جائیں گی حسد اور بغض اور یہ مونڈنے والی بیماری میں یہ نہیں کہتا یہ بالوں کو مونڈتی ہے لیکن یہ دین کو مونڈتی ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لے سلام کیا کرو تو محبت بڑھانے کا طریقہ کیا ہے سلام کریں اور حسد کیا ہے دین کو مونڈ ڈالتی ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6065 میرے آکر علیہ صلی اللہ اسلام فرماتے ہیں ایک دوسرے سے بغض نہ کرو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے نفرت مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے سننے ابو دعوود حدیث نمبر 4903 آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اب غور کیجئے کہ آگ لگ جائے تو باقی کیا بچتا ہے سب کچھ راک ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اگر یہ دل کی بیماری یہ باطنی مرض ہے یہ حسد یہ ہوتا کیا ہے میں آپ کو ارز کرتا ہوں بیانات تاریح حصہ اول اس میں ایک رسالہ ہے شیطان کے چار گھدے اب ماہ رمضان ہے تو روزے کے حالت میں خوب دنی مطالعہ کیجئے یہ بیانات تاریح بارہ رسالہ ہیں اس میں غفلت نہر کی صدائیں گناہوں کا علاج گانے باجے کی ہولناکیاں ابو جہل کی موض شیطان کے چار گھدے اعترام مسلم ویران مغل قبر پہلے یہ سن لیجئے جو حسد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں حاسد اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں محسود حسد کی تعریف امیرال سنت نے لسان العرب جل تین صفحہ 166 کے حوالے سے نکل کی ہے الحسد انت تمنا زوال نعمت المحسود الیک حسد یہ ہے کہ تمنا کرے محسود کی نعمت اس سے زائل ہو کر تجھے مل جائے کسی کی شورت چھن جائے تجھے مل جائے عزت سے نفرت کا جذبہ کہ یہ زلیل ہو جائے مجھے عزت مل جائے اس کا مال اس سے چھن جائے یہ غریب ہو جائے نادار ہو جائے مفلس ہو جائے میں دولت مند بن جاؤ تو حسد ہے اور یہ حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے حسد کا علاج کرنا چاہیے اور اس کا سیکھنا فرض ہے یہ فرض علوم میں سے ہے اس کو ضرور سیکھیں حسد کے علاج جو ہیں میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت نے سترہ عطا فرمائے سیونٹین سترہ علاج یہ بھی شیطان کے چار گھدے صفحہ نمبر 51 پر اور بیانات اتار حصہ اول میں صفحہ نمبر 42 سے مدنی چینل کے ناظرین چاہے تو پڑھ لیں اور ضرور پڑھ یں کیونکہ حسد حرام ہے تو اس کا علم سیکھنا فرض ہے تو اس کو سیکھیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو بھائیوں نے حسد کیا حسد تو ایک چیز رشک یہ کیا ہے کہ ایک نعمت کسی کو ملی ہوئی ہے تو دوسرا کیوں نعمت اس سے چھن جائے تو رشک کس پر کرنا چاہیے یہ بھی تربیت نہیں ہے ہماری کافلہ میں جائیں گے تو تربیت ہوگی مدنی چینل دیکھیں گے تو تربیت ہوگی ویب سائٹ دیکھیں گے تو تربیت ہوگی دینی مطالعہ کریں گے تو تربیت ہوگی میرے شیخ طریقت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کریں رمضان میں ہر روز تین بجے مدنی مذاکرہ دن کے وقت اور رات کو تقریبا گیارہ بجے سائرہ چلے گا چلتا دیکھیں تربیت ہوگی علم دین سیکھنے کو ملے گا تو رشک کیا ہے کہ جو نعمت اس کو حاصل ہو جائے کوئی بہت اچھے آواز میں تلاوت کرتا تو تو رشک کرے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسی آواز دے کہ میں اچھی آواز میں تیرا کلام پڑھوں نماز میں جماعت کی پابندی کرتا ہے تو رشک کیا جائے کہ جیسا اسے تو نے یا اللہ نماز کی پابندی کا جذبہ مجھے بھی عطا فرما دے دین کی خدمت کرتا مہا کی خدمت کرتا دین کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا مسجدیں بناتا جامعات کی تعمیرات کرتا اخلاق بڑے اچھ ہیں بہت نرم طبیعت ہیں تو یہ رشک کرے کہ یہ نرمی طبیعت کی مجھے بھی مل جائے گرمی سنجات مل جائے مجھے تو رشک مال پر نہیں کرنا چاہیے گاڑی پر نہیں کرنا چاہیے سواری پر نہیں کرنا چاہیے کوٹھی پر نہیں کرنا چاہیے شورت پر نہیں کرنا چاہیے دولت پر نہیں کرنا چاہیے عزت پر نہیں کرنا چاہیے منصف پر نہیں کرنا چاہیے اللہ 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 والوں کی سوچ دیکھئے میرے پیرو مرشد میرے باپا جان کیا فرماتے ہیں کہ قابل رشک مومن تو وہ ہے جو با ایمان دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ 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 تو وہ اس پر رشک کریں جو ایمان لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا قابل رشک تو وہ ہے مرل مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین حسد دل کی بیماریوں میں سے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ظلم پر کی چیز نے اُبھارا حسد نے اور حسد نہ کرنے کی بنا پر میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی اللہ ہمارے سینے کو بھی حسد سے پاک فرما دے مرحل جب ان کا مشورہ بھائیوں کا ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کریں اور ایک بھائی نے کہا کہ نہیں مارنا نہیں ہے بلکہ کسی کونے میں ڈال دیں اب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ نبی جنہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کی کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے ہم تو خیر خواہیں اس کے تو کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دی دیئے تاکہ یہ ترہ ترہ کے پھل کھائے اور کھیلے جو تفریقِ حلال مشاغل ہیں اس سے لطف اندوز ہوں شکار کریں تیر اندازی کریں اور ہم اس کے نگے بانیں ہم پوری طرح نگے داشت کریں گے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی جنہ علیہ السلام نے فرمایا بے شک مجھے رنج دے گا کہ تم اسے لے جاؤ کیونکہ ان کی ایک لمڑے کی جدائی بھی گوارہ نہیں ہے اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے کیونکہ اس علاقے میں بھیڑیا اور درندے بہت تھے تو بھائیوں نے کہا کہ اگر بھیڑیا اسے کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں ہم دس بھائی ہیں جب تو ہم کسی کام کے نہیں آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اب تقدیر علیہ یہ ایسا ہی تھا حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی جنہ علیہ السلام نے اجازت دی اور روانگی کے وقت حضرت یوسف علیہ نبی جنہ علیہ السلام کو تعویز میں کمیس ڈال کر گلے میں ڈال دی وہ کمیس کہاں سے آئی تھی یہ وہ کمیس تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنتی ریشم کی عطا ہوئی تھی کس وقت جب آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی جبریل امی علیہ السلام جنت سے کمیس لائے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ قمیس حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی اور یعقوب علیہ السلام نے اس کا تعویز بنا کر حضرت یوسف علیہ نبی جنہ علیہ السلام کے مقدس گلے میں ڈال دیا تھا اب یہ بھائی حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنہ علیہ السلام کو لے کر رخصت ہوئے جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے تو یوسف علیہ السلام کو کندھویں پر اٹھائے رکھا بڑی عزت کے ساتھ آرام کے ساتھ جب دور نکل گئے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹھ گا اور دلوں میں جو دشمنی تھی ظاہر ہوئی یوسف علیہ السلام جس بھائی کی طرف جاتے وہ بھائی آپ کو مارتا تانے دیتا اور خواب جو کسی طرح انہوں نے سن لیا تھا اس پر تشنی کرتے کہتے اپنے خواب کو بلا اب وہ تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے جب بہت سختیاں کی بھائیوں نے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنہ علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہودہ جو بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا اسے کہا خدا سے ڈر ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک یہودہ نے بھائیوں سے کہا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا یاد کرو کہ قتل کی نہیں ٹھہری تھی قتل نہیں کرنا تو تب بھائی حضرت یوسف علیہ نبی جنہ علیہ السلام کو تکلیف دینے کی حرکتوں سے باز آئے مزید آگے کیا واقعہ ہوا انشاءاللہ عزوجل یہ کل کے سلسلے میں مزید اس سے آگے عرض کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کا احترام اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسرت سے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے کسرت درود کی توفیق عطا فرمائے خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم